دوستوں نمشکار آپ کا سوگت ہے پھر سے ہماری ایک اور نئی ویڈیو پر آج کی اس ویڈیو میں ہم جاننے والے ہیں ایلو ویرا جل کا استعمال کر کے کیسے آپ اپنے فنگل انفیکشن کو جرد سے ختم کر سکتے ہو جہاں دوستوں بلکل صحیح سنا آپ نے کیول ہم ایلو ویرا جل کا استعمال کریں گے اور اسی سے ہمارا جو فنگل انفیکشن ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا دوستوں فنگل انفیکشن ایک ایسی سمسیا ہے جس کا علاج جب تک ہم کرتے ہیں تب تک تو یہ ٹھیک رہتا ہے اور جیسے ہی ہم اس کا علاج کرنا بند کر دیتے ہیں تو یہ واپس سے پھر آ جاتا ہے ٹھیک ہے لیکن دوستوں آج میں جو آپ کو طریقہ بتانے جا رہا ہوں اگر آپ اس کو کرو گے تو آپ کا جو فنگل انفیکشن ہے وہ دوبارہ پھر کبھی بھی واپس نہیں آئے گا اور دوستوں جو آج میں آپ کو یہ نسخہ بتانے جا رہا ہوں بہت ہی سرل ہے ٹھیک ہے اور اس کو کرنے سے آپ کو بہت جلد فائدہ ملے گا تو جلیے جانتے ہیں کہ جو یہ الویرہ جل ہے یہ کیسے ہمارے فنگل انفیکشن کو ٹھیک کرنے میں ہماری مدد کرتا ہے تو دوستوں یہ جو ہمارا الویرہ جل ہوتا ہے اس میں انٹی فنگل، انٹی بیکٹیریل اور انٹی سیپٹیک گون پایا جاتے ہیں جو کسی بھی پرکار کے فنگل انفیکشن یا بیکٹیریل انفیکشن کو آسانی سے ختم کر دیتا ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ اگر آپ کے کہیں پر گھاؤ ہے یا چوٹ ہے تو اس پہ اگر آپ اس الویرہ جل کا استعمال کرتے ہیں تو اسے بھی یہ بہت ہی جلدی اور آسانی سے ٹھیک کر دیتا ہے ٹھیک ہے تو اس طرح سے یہ آپ کے بیکٹیریل انفیکشن، فنگل انفیکشن کو ختم کرنے میں آپ کی مدد کرتا ہے ٹھیک ہے تو دوستوں اب آپ کو یہاں پر یہ چیز میں بتانا چاہوں گا کہ اگر آپ اس کا استعمال فنگل انفیکشن کے لیے کرنے جا رہے ہیں تو کوشش آپ کو یہ کرنی ہے کہ تاجہ آپ کو الویرہ لینا ہے ٹھیک ہے یہ میں نے ابھی تاجہ الویرہ لیا ہے ٹھیک ہے یہ تھوڑا سا ایک گھنٹے پرانا ہو گیا اس لیے دیکھیں یہاں پر یہ ہلکا سا بلیک ہو گیا ہے ٹھیک ہے جب یہ ہوا میں رکھا رہتا ہے کٹا ہوا تو بہت جلدی یہ بلیک ہو جاتا ہے آگے دیکھیں لیکن آپ کو کوشش یہی رکھنی ہے کہ آپ کو تاجہ الویرہ لینا ہے کیونکہ اس کا جو ریزرڈ ہوتا ہے وہ ایک الگ ہی ریزرڈ آپ کو ملنے والا ہے اس سے ٹھیک ہے تو آپ تاجہ الویرہ لیں اگر مان لیجئے آپ کے پاس تاجہ الویرہ نہیں ملنا ہے کسی کارم سے تو پھر آپ مارکٹ میں آنے والے الویرہ کے بھی لے سکتے ہیں لیکن اگر بیش ریزرڈ اور جلدی ریزرڈ چاہیے تو آپ تاجہ الویرہ لیں دوستوں اب آپ کو کرنا کیا ہے کہ اس کو کیسے آپ کو یوز کرنا چاہیے وہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں تو آپ کو یہ ایک نائف لے لینی ہے اور اس نائف کی مدد سے آپ کو اس الویرہ جیل کو کچھ اس طرح سے کٹ لینا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں میں نے لے لیا ہے ٹھیک ہے اب اس کو آپ کو کیا کرنا ہے بیچ سے بھی آپ کو اس طرح سے ٹھیک ہے یہ دیکھیں اس طرح سے آپ کو اسے کٹ لینا ہے ٹھیک ہے یہ آپ کا نکل آیا ہے ٹھیک ہے اب دیکھیں یہ اس میں جو جیل ہے ٹھیک ہے اسی جیل کو آپ دو طرح سے استعمال کر سکتے ہیں ٹھیک ہے سب سے پہلے دوستوں اگر مان لیجیے آپ کے کیول خجلی ہو رہی ہے ٹھیک ہے کبھی کبھی ہم لوگ کے انٹی میٹ ایریا پر پر پرائیویٹ پارٹ میں خجلی کیول ہوتی ہے تو اس میں آپ اس الویرہ جیل کو ڈائریکٹ لگا لیں جسے کی آپ کی وہ خجلی جو ہے وہ ساندھ پڑ جائے گی کیونکہ دوستوں اس کی جو پراپرٹی ہوتی ہے وہ کولنگ پراپرٹی ہوتی ہے یعنی جو اس کی تاثیر ہوتی ہے وہ تھنڈی تاثیر ہوتی ہے ٹھیک ہے تو جب آپ اس کو ڈائریکٹ وہاں پر لگا لیں گے تو یہ آپ کی اس خجلی کو بہت ہی جلد ختم کر دے گا آپ کی خجلی ترند ہی ساندھ ہو جائے گی ٹھیک ہے تو یہ تو پہلا طریقہ ہوا ہمارا کیول اس کو خجلی پر لگانے کے لیے اب اگر مان لیجے آپ اسے فنگل انفیکشن میں لگانا چاہتے ٹھیک ہے تو اس کے لیے آپ کو کیسے کیا کرنا ہے وہ آپ تھوڑا سا سمجھ لیجے تو دوستوں آپ کو کرنا کیا ہے کہ آپ کا جو یہ اس میں جیل آپ دیکھ رہے ہیں اس کو آپ کو اس طرح سے اس کو ملد کی سکریچ کر کے یعنی خورچ کر کے آپ کو اسے ایک باؤل میں اچھے سے نکال لینا ہے ٹھیک ہے اچھے سے آپ کو اسے نکال لینا ہے کم سے کم یہ دو چمچ یا تین چمچ بڑی چمچ یعنی دو یا تین بڑی چمچ کے برابر آپ کو اس کا جیل لینا ہے اس کے بعد آپ کو دو چمچ آپ کو ناریل کا تیل جو پیراسیوٹ آئل ہوتا ہے ناریل کا تیل وہ لے لینا ہے ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ جو تیسرا آپ کو انگریڈنٹ لینا ہے وہ ہے کپور یعنی جو ہم لوگ پوجا کرتے ہیں تو اس میں ہم لوگ کپور یعنی کیمپر کا استعمال کرتے ہیں وہ کپور آپ کو تھوڑا سا لے لینا ہے اور ان تینوں ہی چیزوں کو آپ کو اچھے سے آپس میں میکس کر لینا ہے اچھے سے ملا لینا ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد آپ کو اس مکسچر کو اپنے اس جگہ پر لگانا ہے جہاں پر آپ کے فنگل انفیکشن ہوا ہے ٹھیک ہے اگر آپ کے رنگ وارم ہوا ہے یا مان لی جو فنگل انفیکشن ہے تو وہاں پر آپ اس کو لگائیں گے تو آپ کو بہت ہی جبردست result دیکھنے کو ملے گا ٹھیک ہے اب میں آپ کو بتا دوں کہ اس سے دن میں آپ کو کتنے بار لگانا ہے تو اس سے دن میں آپ کو دو بار لگانا ہے ایک پار صبح آپ کو لگانا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کو ایک بار رات میں لگانا ہے آپ یہاں پر کچھ لوگ کہیں گے کہ سر دن میں کیسے ہم لگائیں گے ہم آفیس جاتے ہیں یا کالیج جاتے ہیں سکول جاتے ہیں دوستوں آپ کو اس کو لگانے کے بعد انٹر ویئر پہن لینا جس سے کہ وہ پھیلے نا یا آپ کی جو پہنٹ ہے جین سے خراب نہیں ہوگی ٹھیک ہے اس طرح سے آپ اس کو صبح میں اور سام میں لگا کر دیکھیں اور آپ دیکھیں گے خود ہی کی چار دن میں ٹھیک ہے چار دن آپ جائے ایسا کریں گے تو آپ کا دیر دیرے جو فنگل انفیکشن کو کام ہونا شروع ہو جائے گا ٹھیک ہے اور اس کو آپ جب سات سے دس دن ٹھیک ہے سات سے دس دن آپ جو اس کو کانٹینیو لگائیں گے اسی طریقے سے جیسے میں آپ کو بتا رہا ہوں تو آپ دیکھو گے کہ آپ کا فنگل انفیکشن جو بلکل خاتم ہو جائے گا جڑ سے گائب ہو جائے گا ٹھیک ہے اور دوستوں میں آپ کو بتا دوں اگر مان لیجئے آپ اس کو لگانا چھوڑ دیتے ہیں ٹھیک ہے اس کے کچھ دنوں بعد اگر واپس سے یہ آتا ہے ٹھیک ہے تو آپ کو فٹ سے کیا کرنا ہے اسی طریقے سے بنا کر کے اس کو لگا لینا ہے اور جب دوبارہ لگائیں گے تو پھر اس کے بعد آپ کے یہ فنگل انفیکشن کبھی بھی نہیں ہوگا ٹھیک ہے تو اس طریقے سے آپ اس ایلو ویرا جیل کا استعمال کر کے آپ اپنے فنگل انفیکشن سے چھٹکارہ پا سکتے ہیں وہ بھی ماتر سات سے دس دنوں میں ٹھیک ہے تو آپ اس کو کر کے جور دیکھ گا اگر آپ کو اس کا ریزلٹ مل جاتا ہے تو مجھے کمنڈ باکس میں جا کر کے جرور بتائیے گا جسے کی باقی لوگوں کو بھی وسواس ہو اور ان لوگوں کو بھی اس سے راہت مل سکے ہیں